بات کریں گے چھتیس گڑھ کی جہاں پر اب دھان خریدی کی تاریخ نہیں بڑھائی جائے گی خادم انتری امرجوید بھگت نے اس بات کے سنکیت دے دیئے ہیں انہوں نے کہا کہ دھان خریدی میں ہم ریکارڈ پر ریکارڈ توڑ رہی ہیں دھان خریدی کی تاریخ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے ایک کس لاکھ سے زیادہ کسانوں نے اب تک اپنا دھان بیٹھ دیا یہ کہنا ہے منتری امرجوید بھگت کا ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ساتھ فروری تک دھان خریدی کے آخری تاریخ ہے اور ایسے میں اب اس پر جو ہے ساپ کر دی ہے ستی بھی خادم انتری امرجوید بھگت نے اور ان کا بیان بھی اس پر آ گیا ہے کہ اب دھان خریدی کی تاریخ نہیں بڑھائے جائے گی منتری نے سپشٹ کیا ہے کہ چھتیس گڑھ میں دھان خریدی کی تاریخ آگے نہیں بڑھے گی ساتھ فروری تک آخری تاریخ رہے گی جب دھان خریدی ہو دھان خریدی لگ بھگ انتیم ستھیتی میں ہے سبھی لوگ اپنا دھان بیچ چکے ہیں اکیس لاکھ ستر ہزار کے لگ بھگ کسان اپنا دھان بیچ چکے ہیں اب بچے ہی نہیں جو لوگ تھوڑا بہت بچے ان لوگوں کا جو ابھی ستیتھی ہے اس میں کمپلیٹ ہو جائے گا جن کو بیچنا تھا پہلا دوسرا ٹوکن تیسرا ٹوکن میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے بہت کم لوگوں کا جورت پڑھتا ہے چکا اور اس پوری خبر پر ہمارے ساتھ چھتیس گڑھ سے ہمارے ویشش سمداتہ جڑ گئے ہیں موہن تیواری ان سے ہم بات کرتے ہیں موہن جس طرح سے بیجے پی لگاتار دھرنا پردوشن کر رہی ہے اور مانگ بھی کر رہی تھی کہ دھان خریدی کی تاریخ ہے جو ہے اور ایک ہفتہ بڑھا دی جائے لیکن اب مندری نے صاف کر دیا ہی ہے کہ اب ساتھ فروری لاسٹ تاریخ رہے گی اس پر کیا کچھ کریں گا بلکل دیکھئے یہ بات اس لیے رہ رہ کر اٹھ رہی تھی کیونکہ پچھلے دنوں بی جے پی نے اس مدے کو جور سور سے اٹھایا کہ دھان خریدی کافی دھیرے چل رہی ہے اور اس وجہ سے قریب دس لاکھ کسان جو ہیں وہ اپنے دھان کو بیچ نہیں پائے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس بات کو بل ملنے لگا کہ کیا سرکار دھان خریدی کی تیتھی جو کی ساتھ تاریخ تک اس نے بڑھا دی ہے وہ اور ایک بار آگے بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی لیکن اب خادمانتری کے بیان کے بعد یہ بات ساف ہو گئی ہے کہ جو آخری بار دھان خریدی کی تیتھی ساتھ دن کے لیے بڑھائی گئی تھی یعنی 31 جنوری کو جو بردھی ہوئی تھی ساتھ دن کی ساتھ فروری تک کے لیے اس کے آگے دھان خریدی کی تیتھی کو آگے نہیں بڑھایا جائے گا اور اس کے پیچھے ترک خادمانتری نے یہ دیا ہے کہ جتنا دھان خریدنا تھا اس کے قریب قریب جو ہے دھان کی خریدی ہو چکی ہے دو دن میں اور دھان خریدی ہوگی اور جو سنکھیا سامنی آئی ہے کسانوں نے جو دھان بیچا ہے وہ 21 لاکھ کسانوں کے آس پاس ہے جو جانکاری آکڑوں کے ساتھ سے آئی ہے تو پنجکرد کسانوں کی سنکھیا 22 لاکھ کے آس پاس ہے دھان بیچ لیا ہے اور دو دن اور باقی ہیں ایسے میں امید کی جاری ہے کہ جیدہ تر کسان اپنا دھان بیچ لیں گے اور جیدہ تر جو دھان بیچنا چاہتے تھے یہ وہی 21 لاکھ کسان ہیں باقی لوگ پرائیویٹ منڈیوں میں بھی دھان بیچتے ہیں تو وہ لوگ بھی اپنا دھان بیچ چکے ہوں گے ایسا مانکہ سرکار اب دھان خریدی کی تیتھی کو آگے نہیں بڑھائے گی تو جو باتیں کہی جاری تھی کہ دھان خریدی کی تیتھی آگے بڑھ سکتی ہے اس پہ اب ویرام لگ گیا ہے اور سرکار نے ساف کر دیا ہے کہ دھان خریدی کی انتیم تیتھی اب ساتھ فروری ہے ساتھ فروری تک لوگ اپنا دھان بیچ سکتے ہیں جی مہون آپ کا دنے والا تمام جانکاری دینے کے لیے تو آپ کو بتا دیں کہ مکہ منتری بھوپیش بھگیل نے کسانوں کی گوہار سننے کے بعد ساتھ تارے کا جو ہے فروری تک کی تیہ کر دی تھی جس کے بعد دھان خریدی کی انتیم تاریک ساتھ فروری ہی نردارت ہوئی تھی اور اس کو لے کر بی جے پی دھنا پردرشن کر رہی تھی دھان تاریک اور آگے بڑھانے کی مانگ کر رہی تھی لیکن فلال اب ان سب باتوں پر ورام لگ گیا ہے کیونکہ خود خادم انتری امرجوید بھگت نے بیان دیا ہے اور سپشٹ کیا ہے کہ ساتھ فروری کے بعد اب کوئی دھان خریدی نہیں ہوگی